مکہ تلک مستقبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی عذیتیں دی جا رہی تھی پھیک اسی وقت دنیا کی دو عظیم طاقتوں روم اور ایران کے درمیان شدید جنگ برپا تھی اور اسی جنگ میں ایرانی فوجیں مسلسل رومیوں پر غالب آ رہی تھی رومیوں کے پاؤں ہر جگہ سے اکھڑ رہے تھے اور ایرانی لشکر شام کے بڑے بڑے شہروں کو تخت و تاراج کرتا ہوا توفانی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا رومی حکومت جان و مال کے بے بنا نقصان کے باعث اس قدر نڈال ہو چکی تھی کہ اس کا کسی مقام پر قدم جمانہ مشکل ہو چکا تھا یہ صورتحال کفار مکہ کے لیے باعثیں خوشی تھی کیونکہ وہ ایران کو آتش پرست ہونے کی بنا پر اپنے مشابہ یعنی اپنے دوست اور روم کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا دوست سمجھتے تھے اور ایرانیوں کا غلبہ ان کے نزدیک اپنی فتح اور مسلمانوں کی شکست کا شبون تھا ان حالات میں صورت روم کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں اہل روم والے قریب ترین زمین یعنی فارس میں مغلوب ہوں گے اور وہ اس مغلوبیت کے چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کام پہلے بھی اور بعد بھی اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اللہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست اور مہربان ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے نالی فیکٹری کے دوستو جو لوگ روم اور ایران کے جنگی حالات سے باخبر تھے ان کے لیے یہ پیشنگوئی قطعی طور پر ناقابل یقین تھی ان کا خیال تھا کہ جو حالات اس وقت روم کے تھے ان حالات کے مطابق روم کبھی غالب نہیں آ سکتا چنانچہ قریش کے ایک ممتاز سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شرط لغالی کہ اگر تین سال کے دوران رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں دس اونٹ دوں گا اور اگر غالب نہ آ سکے تو تم مجھے دس اونٹ دو گے اس وقت اس طرح کی شرط جائز تھی اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط قبول فرمالی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط سے متعلق اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں عربی لفظ بزا استعمال ہوا ہے جس کا اطلاع تین سال سے لے کر نو سال تک ہوتا ہے لہٰذا تم ابی بن خلف سے اونٹوں کی تعداد بڑھا کر شرط کی مدت نو سال تک مقرر کر لو چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف سے نو سال کی مدت مقرر کر کے سو اونٹوں کی شرط لگا لی اگرچہ اس پیشنگوئی کے وقت اس کے پوری ہونے کے کوئی آثار نہ تھے بلکہ اس کے بعد بھی ایرانی فوجیں آگے ہی بڑھتی چلی گئیں یہاں تک کہ رومیوں کے دارالحکومت قسطنطنیہ کی دیواروں تک جا پہنچی خواتین حضرات مشہور موررک ایڈورڈ گیبن اس پیشنگوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس وقت جب یہ پیشنگوئی کی گئی تو سو میں سے ایک فیصد بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ روم کبھی ایرانیوں پر غالب آئیں گے کیونکہ ہر کل کے ابتدائی بارہ سال رومی شہنشائیت کے خاتمے کا اعلان کر رہے تھے لیکن اپنی پہلی شکست کے ٹھیک سات سال بعد کیسر روم بلکل خلاف توقع قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے ایرانیوں پر مسلسل حملے کیے اور انہیں متعدد مقامات پر شکست دی اور اس کے بعد رومی لشکر ہر جگہ پر غالب ہی آتا چلا گیا ادھر اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ جا چکی تھی اور کفار مکہ کے ساتھ ان کی جنگیں شروع ہو گئی تھی اور جس وقت بدر کے میدان میں تین سو تیرہ نہتے مسلمان ایک ہزار مسلح سورماؤں کا مو پھیر رہے تھے ٹھیک اس وقت یہ خبر ملی کہ رومیوں نے اہل ایران کو شکست دے دی ہے اسی وقت یہ واضح ہو گیا کہ قرآن کریم نے رومیوں کی فتح کی خبر دینے کے ساتھ جو فرمایا تھا کہ اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اور یقینا یہ مسلمانوں کی دوہری خوشی کی طرف اشارہ تھا ایک رومیوں کی فتح کی دوسری بدر کے میدان میں خود اپنی فتح کی اور یوں یہ پیشنگوئی اپنے کمال تک جا پہنچی خواتین حضرت جس وقت احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کے ارادے سے مکہ تل مکرمہ سے نکلے اور غارے سور میں تین روز قیام کے بعد مدینہ دعیبہ کے راستے پر جہفہ پہنچے تو وہاں سے مکہ تل مکرمہ جانے والی سڑک نظر آئی اور طبی طور پر احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن کی یاد آئی اور اسے مستقل چھوڑ دینے کے خیال سے افسوس ہوا تو اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی بلا شبہ جس ذات نے قرآن کے احکام آپ پر فرض کیے ہیں وہ آپ کو دوبارہ لٹائے گا جس وقت احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ تل مکرمہ سے نکلے تھے اس کے پیشنظر ظاہری اعتبار سے اس پیشنگوئی کے پورا ہونے کی کوئی توقع نہ تھی لیکن چند ہی سار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے دافل ہوئے اور قرآن پاک کی یہ پیشنگوئی بھی پوری ہو کر رہی ناظرین اگرام اس کے علاوہ قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں مختلف انبیاء پر نازل ہوئیں ان میں اہل کتاب نے اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی چنانچہ وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ رہ سکیں خود اہل کتاب بھی اس حقیقت کے اطراف پر مجبور ہیں کہ آج کوئی کٹر سے کٹر عیسائی یا یہودی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی کتابوں میں کوئی غلطی یا تبدیلی نہیں ہوئی اس کے برعکس قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چنانچہ یہ وعدہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا اور چودہ سو سال گزر جانے کے بوجود بھی قرآن کریم کا ایک نکتہ بھی تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی اس میں ترمیم کی کوئی کوشش کامیاب ہو سکی اسلام ہمیشہ مخالفتوں اور عداوتوں کے نرگے میں رہا ہے اور اس کے دشمنوں نے اس کو مغلوب کرنے کی کوشش میں کوئی قصر اٹھانے ہی رکھی لیکن کوئی دشمن قرآن کریم کو اس دور میں مٹانے زائع کرنے یا بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا مثلا تورات کو دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کی ایک روایت کے مطابق سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے کسی شخص کو تورات یاد نہیں تھی اس لئے تمام نسخے زائع ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے حافظے سے اسے دوبارہ لکھوایا اسی طرح انجیل مقدس کو دیکھئے کہ کس طرح ڈومیشن اور ڈیکلیشن کے حملوں میں اس کے اصل نسخے ناپید ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کریم کا یہ عالم ہے کہ اس کا سینکڑوں حملہ آوروں سے واسطہ پڑتا ہے بہت سے مواقع پر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے ان کے کتب کھانے جلائے جاتے ہیں قدیم کتابوں کے بڑے بڑے زخیرے دریاں میں بھا دیا جاتے ہیں قرآن کریم کا سلاب عظیم پورے عالم اسلام پر ٹوٹتا ہے اور قرآن کریم کی تحریف کی کوشش میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتا لیکن یہ کتاب اللہ کے وعدے کے این مطابق کسی معمولی سی تبدیلی کے بغیر محفوظ رہتی ہے ناظرین اکرم خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ کی یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی اور خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اس کی صداقت روز و روز روشن ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ پیشی خبر بھی سو فیصد درست ثابت ہوئی ہے خواتینو حضرت چند ماہ پہلے ہم نے قرآن پاک کی ایک اور پیشنگوئی سے متعلق بات کی تھی جس کے مطابق کچھ علاقے ایسے ہیں جو پانی میں ڈوب جائیں گے اور آج سائنس بھی اس پیشنگوئی کو ماننے پر مجبور ہے اور ان علاقوں کو ریٹ زون قرار دے دیا گیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھئے گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں یا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو مل جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ